اسلام علیکم ایبیوان قبضہ مافیا ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا ایجو ہے بڑا جینوان ایجو ہے ایک غریب آدمی سانی زندگی کی اپنی انکم جمع کر کے ایک پلوٹ یا ایک شاپ ایک گھر لیتا ہے اور ابلے دن اس پر قبضہ ہو جاتا ہے اس کے بعد غپلہ اسے بتاتے ہیں کہ یہ آپ کوئی کمپرومائز کر لیں یادے پیسے چھوڑ دیں یا تو اس کو مجبوراں بہت ہی کم داموں میں اس پلوٹ کو بیجنا پڑتا ہے اس دکان کا سودا کرنا پڑتا ہے یا ان لوگوں کے سامنے جنہوں نے اس کے پلوٹ پر نجائز کر جا کیا ہے سرنڈر کرنا پڑتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں پتا نہیں ہوتا ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس پر تو آپ کو پندرہ سال لگ جائیں گے بیس سال لگ جائیں گے گیس لڑتے رہیں گے فیصلہ کوئی نہیں ہوگا اور ایڈ ڈی اینڈ آپ کو اسی طرح سے کمپرومائز کرنا پڑے گا کیونکہ اچھی بات ہے کہ آپ پہلے ہی کمپرومائز کر لیں اس پر میں نے دو ویڈیو پہلے بنائی تھی وہ اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ان میں میں نے اس کی ٹوٹل اپلیکیشن کے بارے میں پہلی ویڈیو میں بتایا تھا اور دوسری ویڈیو میں میں نے آپ کا ڈیفینس اور آپ کے ڈراؤنز بتائے تھے کہ اگر تو آپ کو کمپلیننٹ ہیں تو آپ کا ڈیفینس اور آپ کے ڈراؤنز کون سے ہوں گے آپ کن کیسز پر ریلائے کر سکتے ہیں اور اگر آپ اپنی لاؤ فور پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے اوپر کوئی قبضہ مافیا کی طرف سے یا کوئی آپ کو بلا وجہ پریشان کرنے کے لیے بلیک میل کرنے کے لیے آپ کے اوپر اس قسم کی کمپلینٹ کر دیتا ہے تو اس صورت میں آپ نے اپنا ایک ڈیفینس میں کون سے کیسز لاؤ پر ریلائے کر سکتے ہیں اس میں ایک پریپوزیشن یہ آ رہی تھی کہ قبضہ مافیا یہ جو ایکٹ ہے ایر لیکل ڈسپوزیشن ایک ٹھاوزن فائل ایٹ اس پیسیفکلی فور قبضہ مافیا اور لینڈ گریپرز یہ صرف ان لوگوں پر اپلائی ہوتا ہے جو نون قبضہ مافیا ہیں جن کا کریمینل ریکارڈ ہے جنہوں نے پہلے سے لوگوں کی جبوں پر زمینوں پر سرکاری زمینوں پر قبضہ کا رکھا ہے صرف ان کے خلاف اس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے اگر کوئی ایک عام شخص کوئی دو لوگ مل کر آپ کے پلوڈ پر قبضہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس یہ لیکل ڈسپوزیشن بلکل رونگ ہے کچھ عرصہ تر پانچ سال کے قریب یہ پریپوزیشن چلتی رہی ہے ہائر کورس میں ججمنٹس آتی رہی ہیں اس بارے میں کیونکہ اس کی پرییمبل میں لینڈ گریپرز کا لفظ استعمال ہے اس کو دیکھتے ہوئے سوپیریر کورس نے اس قسم کی ججمنٹس دی ہیں کہ یہ صرف لینڈ گریپرز اور قبضہ مافیا سپیسیفک لاؤ ہے جو کہ ایک عام سیٹیزن جس کا کوئی پریگیس ریکارڈ نہیں ہے اس کے اوپر اس کو اپلائی نہیں کیا جا سکتا لیکن اسی وقت سبسیکوینٹلی اس قسم کی بھی ججمنٹس آتی رہی ہیں جن میں اس کی ڈیفینیشن کو مدنظر رکھا گیا سیکشن 3 کی لینڈویج کو مدنظر رکھا گیا جس میں ایسی کوئی ورڈنگ نہیں ہے وہاں صرف تین مین گراؤنز دیئے گئے ہیں کہ نمبر ون وہ آپ کے پروپرٹی پر ٹریس پاس کرتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اکپوپائی کرنے کے لیے اور آپ کو بس پوزیس کرنے کے لیے اگر صرف اتنا ایشیو ہے تو یہ لیگل پورس آپ کے لیے اویلیبل ہے اور آپ اس ریمڈی کو اویل کر سکتے ہیں پانچ ساتھ در کے لیے دونوں بھی سب کی جیجمنٹس آتی رہی سپریم کورٹ کے لیول تر پر یہ جیجمنٹس چلتی رہی لیکن اس میں مین ایشیو یہ آیا کہ کسی بھی سکول آف تھوڑ یعنی پہلا سکول آف تھوڑ جو کہتا ہے کہ یہ اس کی اپلیکیویلٹی بڑی واسٹ ہے اور یہ ہر آدمی پر اپلائی ہوتا ہے جو کسی کی جگہ پر قبضہ کرتا ہے انہوں نے دوسرے سکول آف تھوڑ جو کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک سپیسیفک لاؤ ہے اور لینڈ گریپرز اور قبضہ مارکیا نون جو روڑ ہیں ان کے لیے ان کی جیجمنٹس کو انہوں نے ڈسٹنگوش نہیں کیا بس ایک سکول آف تھوڑ نے اپنا مائنڈ اپلائی کیا دوسرے سکول آف تھوڑ نے اپنا مائنڈ کیا اور اسی طرح سے دونوں سکول آف تھوڑ چلتے رہے لوگر کورٹس نے نہ ان کی معنی نہ ان کی معنی اور جس کا جو دل کیا اسی طرح سے وہ چلتا رہا لیکن اس کے بعد ایک پانچ رکمی بینجر چیف جسٹس آسف سعید خوصہ ساتھ کی سرکاری میں قیام میں آیا جس نے یہ ججمنٹس کو فائنلی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لینڈ مارک ججمنٹس یہ سیٹل کر دیا اور یہ سیٹل کر دیا کہ یہ کسی کے لیے بھی اپلائی ہو سکتا ہے اور اس قانون کو آپ نے بار پرویو میں دیکھنا ہے اور سمالر کانٹیکس میں اس کو نہیں دیکھا جا سکتا اور اس کے بعد فردر ایک اور ججمنٹ آئی جس نے اسی ججمنٹس کو انڈورس کیا اور اب سرٹنلی یہ لا جو ہے وہ کسی پر بھی اپلائی ہو جاتا ہے ابھی بھی کیونکہ کسی بھی دوسرے سکول آف کارس کی ججمنٹس کو دسٹنگویش نہیں کیا گیا تو ابھی بھی بعض اوقات سیشن کارس ان ججمنٹس پر دلائے کرتے ہوئے ان کو خارج کر دیتی ہیں لیکن پرامنی کار پر اور لیگل پریزیڈنٹ کی روشنی میں اب اس کو کسی پر بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے تو اگر آپ میں ہمت حوصلہ ہے آپ اپنے کیس کو پلیر کر سکتے ہیں ایون ایٹ اپلیٹ لیول تو آپ کو انصاف مل سکتا ہے صرف ساٹھ دن کے اندر اور آپ کا قضاوہ اس ریسٹور ہو سکتا ہے کریمنلز کو آپ دس سال دک اس ازاد دکھا سکتے ہیں لیکن اس میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر آپ فالس کمپلینٹ کرتے ہیں تو آٹھ کوٹل پانچ لاکھ تک کا جوانا ہو سکتا ہے اس بی لاغ میں بس اتنا ہی میں کلیریفائی کرنا چاہتا تھا کیونکہ یہ ایک پرامنیشن بہت زیادہ پوچھی جا رہی تھی کہ آیا یہ صرف لینڈ گریبرز اور قبضہ مافیا کے لئے اپلائی ہوتا ہے کانون کیا یہ اس کی اپلیکیشن واسٹ ہے اور جنرل اپلیکیشن ہے اسی کے اوپر بھی اپلائی بھی آیا جا سکتا ہے اس کو میں نے سوچا اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق in the light of legal precedence اس کو میں کلیریفائی کر دوں ملتے ہیں نیکسٹ وی لاغ میں اب تک کے لئے اپنا پیادر کیے گا اور اپنے اس چینل دا اللہ